موسیقی موسیقی رحیم اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون میرا نامامیڈار ہے ناظرین بادامی با کے علاقے میں ساس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا سوال یہ ہے کہ اس کی بیوی اس قتل سے لا علم تھی یا معاملہ اس کے علم میں تھا اور اس قتل کی وجہ کیا ہے خوج لگائیں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ لاہور کے علاقے بادامی باگ میں بھی ایک بچی اپنی بہنوئی کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنی جب بچی نے اس کے متعلق اپنی والدہ کو بتایا تو اس نے اپنے داماد کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیا اس کی بیوی کو اس قتل کا علم تھا کیا عورت نے یہ قتل بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کیا یا اس قتل کے ساتھ کوئی اور کہانی بھی جڑی ہے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کیسے ملی ان تمام سوالات کا انکشاف ہوگا آج کے پروگرام مجرم کون میں اچھا یہ کال مصول ہوتی ہے اٹھائیس چار کو یعنی اٹھائیس اپریل کو بادامی پاگ کا علاقہ ہے اور یہ رنگ روڈ کی سرویس لینا ہے یہ بتایا جاتا ہے کالر کی طرف سے کہ ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے اور ایک بیگ میں ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے مارا پولیس ریسپانڈ کرتی ہے یہ کس کی لاج تھی کس نے قتل کیا کون پھینک کے جاتا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ آج کے پروگرام میں جانیں گے میرے ساتھ ریزوان خان صاحب ہے جو کہ انچارج انویسٹیگیشن ہے تھانا بادامی باگ کے ریزوان صاحب بہت شکریہ آپ کا کال جس طرح میں نے بتایا ہے مصول ہوتی ہے اس کال پہ کس طرح سے ریسپانڈ کرتے ہیں آپ اور کہانی ہے کیا جی اس طرح سے ہے کہ اٹھائیس چار دوزہ تئیس کو دن تقریباً ساڑھے گیانہ بجے ون فائبے کال مصول ہوتی ہے ایک اسمانی نامی کالر ہوتا ہے وہ کال کرتا ہے جی بند روڈ پہ ایک لا وارث لاش پڑی ہوئی ہے میں اور میری ٹیم ریسپانڈ کرتے ہیں موقع پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے جس کی عمر تقریباً پینتیس چالی سال کے قریب ہے جس کے پاس کوئی بھی ایڈینٹی پروف نہیں ہوتا اس کے پاس تو وہ ہمیں لاش ملتی ہے ہم جو ادھر موقع پہ ہے کالر وغیرہ یہاں کوئی چشم دید گوا ان سے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کس طرح سے آئی تو ادھر ایک پینچر کی دکان ہوتی ہے ادھر ایک اسمان نامی لڑکا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکا اور عورت موٹسائکل پہ آتے ہیں اور وہ موٹسائکل پہ بیگ رکھا ہوتا ہے اور آگے نیچے لاش گاٹی میں پھینکے باگ جاتے ہیں اسمان نامی شخص پولیس کو ون فائف پر کال کرتا ہے اور لاوارس لاش کے بارے میں بتاتا ہے موقع پر پہنس کر پولیس کو لاش کے متعلق کوئی سراغ نہیں ملتا جائے وقوعہ پر موجود چشم دید گواہ پولیس کو مطلع کرتا ہے کہ ایک عورت اور لڑکا بیگ میں سے لاش کو نکال کر گھاٹی میں پھینک کر بھاگے پولیس اپنی مدیت میں ایف آئی آر لکھتی ہے لاش کی حالت کیا ہوتی ہے پولیس نے عورت اور لڑکے کا کھوز کیسے لگایا اپنی تحقیقات کا آغاز کیسے شروع کیا آئیے جانتے ہیں لاش کی جو آپ نے حالت دیکھی وہ دیکھ کے کیا لگ رہا تھا آپ کو تازہ قتل تھا یہ کچھ دن پرانی اس میں کچھ زخم تھے کوئی تشدد تھا نہیں زاری کوئی تشدد نہیں تھا لاش تھوڑی سی سوجن تھی پھولی ہوئی تھی اور تقریباً یہ ایسا لگتا ہے اٹھارہ بیس گھنٹے پرانی لاش اور اس میں جب ہم انویسٹیکیشن شروع کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ جائے وہ کوئا جہاں جلاج پھینکی جاتی ہے ادھر کسی قسم کا سی سی ٹی وی نہ سی سی ٹی کیمرہ نہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہم نے اس سے جو بھی موقع پر کالر ہے اس سے جتنی بھی باتیں مارے سامنے آتی ہیں ہم انویسٹیکیشن شروع کر دیتے ہیں اور ایک روٹ متعین کر لیتے ہیں کہ وہ ادھر سے آ سکتے ہیں اور ادھر کو جا سکتے ہیں تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی آویلبل کیمرے ہیں جو اس روٹ میں آتے ہیں میں جاتا ہوں میری ٹیم جاتی ہے ہم اس کو نہ بریک بھی نہیں سے چیک کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کلیو ہمیں آتا ہے کہ ہم جب وقوعے کی طرف آنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ وقوعے کے بعد کے کیمرے اور جس روٹ کو وہ جا سکتے ہیں وہ چیک کیے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میٹر کا ہے ہم جب وقوعے کے بعد جاتے ہوئے ہم ایک کیمرہ چیک کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور لڑکا ہوتا ہے بائیک ہوتی ہے اور اس نے ایک بریف کیس ہینڈل کی اوپر رکھا ہوتا ہے اور پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے یہ ہمیں کلیو مل جاتا ہے کہ واقعی جاتے ہوئے عورت اور لڑکا ہوتے ہیں اور بیگ بھی ہے سیف سٹی کیمروں کی ادم موجودگی کے سبب پولیس اسمان سے اور معلومات لیتی ہے اور اپنی ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات کا آغاز شروع کر دیتی ہے لوکل کیمروں کی مدد سے پولیس سے اس بات کا سراغ لگا لیتی ہے کہ ایک عورت اور لڑکا موٹر سائیکل پر بیک کے ساتھ سوار ہوتے ہیں اس سے آگے پولیس کیا حکمت عملی اپناتی ہے کیا پولیس ان ملزمان کو پکڑ لیتی ہے پھر ہم اس کے وقوعے کی طرف آنے کا چیک کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی سیم لڑکا وہ کوئے سے پانچ دا سبین پہلے کی فوٹیج ہم نکالتے ہیں جو بھی کیمرہ لوکل ہے تو اس میں سیم لڑکا آتا ہے اور لڑکا اکیلہ ہوتا ہے پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لڑکا اکیلہ ہے تو پھر بیہ کدھر گیا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ لڑکے کا پاسج وغیرہ دو تین کیمروں سے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے پھر ہم جب دو تین کیمرے چیک کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جدھر سے گزرتا اس کے پیچھے پیچھے ایک رکشہ بھی ہوئے پھر ہمیں یہ کلیو مل جاتا ہے کہ یہ لڑکا پیچھے سے کیلہ اپنے بائیک پہ بیگ راکے نہیں آیا بلکہ یہ رکشے پہ بیگ راکے آیا پھر ہم رکشہ اور اس کا مکمل پاسج وغیرہ چیک کرتے جو سیریز میں لوکل کیمرہ ہوتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں علاقہ دھانا گجربرا کے علاقے میں وہاں ہمیں تھوڑی سی جو رکشہ ہوتا ہے جو پیچھے اس کے لگی ہوتی ہے فلیکس ایک لگی ہوتی ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈنٹری ہو جاتی ہے رکشے کا پتہ چال جاتا ہے کہ اس کی بیگ کس طرح کی ہے اس کے دروازے کس طرح کی ہیں نمبر کلیر نہیں ہوتا تو جو موٹسیکل ڈرائیور اس نے ہیلمٹ پینا ہوتا ہے وہ بھی کلیر نہیں ہوتا ہمارے ہم پھر رکشے کی پیچھے لگ جاتے ہیں رکشے کو ٹریرز کی اس طرح کرنا ہے پھر ہمیں نا ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ویسی جو پیچھے فلیکس لگی ہوتی ہے وہ کسی مذہبی جمعات ظاہر ہے وہ کسی نے کسی نے کسی نے عددہ نہیں لگوای ہوتی اس کا نام بھی ہوتا ہے پبلی سیڈی کے لیے لگوائی تھی پھر ہم نے اس ہمیں ہماری یہ بات ہمیں کلک کر گی ہم نے اسے مذہبی جمعات سے رابطہ کیا انہوں اور انہوں نے ہم نے ہمارا بہت ہمارے ساتھ کارپریٹ کیا انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آیا کہ یہ جو فلیکسیں آپ لگواتے ہیں پبلی سیڈی کے لیے یہ ان کا کوئی ریکارڈ بغیرہ ہوتا ہے یقین ہے ریکارڈ تا ہوتا ہے جی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اوپر سب سے بڑی وہ ہمارے جو سربرا اس کی پکچر ہوتی ہے پھر جو بھی ہمارا ہودے دار بغیرہ کی طرف سے ہوتی ہے پہلے ہم نے یہ اس طرح کا پیٹرن بنایا تھا اور یہ جو ہودے دار کی تصویر ہے یہ علاقہ دھانا مستی شاہ کی ہے لوکل کیمروں کی مدد سے پولیس کو رکشے کا پتا چلتا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس علاقہ دھانا گجرپورا میں پہنچ جاتی ہے رکشے کی نمبر پریٹ واضح نہ تھی مگر رکشے کے پیچھے لگے فلیکس کی مدد سے اس کی حالت کا اندازہ لگایا گیا اور فلیکس کی مدد سے پولیس رکشے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ رکشہ کس کا تھا رکشہ ڈرائیور پولیس کو کیا بتاتا ہے کہ آپ وہ اس میں ملوث تھا آئیے جانتے ہیں ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں مصری شاہ کے پاس ان سے ملومات لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو جو فلیکسیں جن بھی رکشے بغیرہ کو لگائی تھی آیا کہ ان کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس وہ ہمارے پاس ڈیٹا لے جاتے ہیں ان سے پھر شارلیس کرتے ہیں ان کے پاس ڈرائیور بغیرہ جو بھی ایڈنٹی بغیرہ اور رکشے جو ہمارے پاس پکچر ہوتی ہیں وہ ان سے شیئر کرتے ہیں مختصر یہ کہ ہم رکشہ پکڑ لیتے ہیں اچھا رکشے والے تک آپ پہنچ جاتے ہیں جی رکشے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یعنی پہلا کردار جو آپ کے ہاتھ لگا وہ رکشے والے ہوتا ہے کیا اس سے بات ہوتی ہے جب رکشے والے کو ہم دیکھتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس طرح اٹھائیس طریق صبح داس گیارہ بجے تمہیں کوئی رکشہ ہائر کرتا ہے تم اس طرح بیگ لے کے گئے ہو آیا کہ وہ کیا میٹر ہے وہ کہتا ہے بلکل میں ادھر یہ جو نیلم سینما لاکھا تھا مرسی شاہ سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں شروز نامی لڑکا جو ادھر محلے میں رہتا ہے پہلے بھی جان پہچاند ہے میری وہ آیا تھا اس نے کہا تھا کہ بھائی اس طرح ہم نے نا سمان لے کے جانا آپ آ جائیں میں چلائیں گے اس کے گھر گیا ہوں وہ بیگ نیچے اتارا گیا ہے بیگ جب کافی بھاری تھا میں نے پوچھا کہ بیگ میں کیا انہوں نے کہا جی پتھر گا رہا ہے برطن ہم نے کہیں لے کے جانا ہے پتھر کے برطن ہے اور وہ اس نے بیگ معذرت بیگ سات اتارا اس نے مدد کی بیگ ساتھ اتارا ہے جی اس نے جب لوڑ کیا رکشے میں اس نے ساتھ مدد کی اس نے پھر پوچھا بھی کہ پتھر کے بھرطن ہوں وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو یہ تو بڑی ساتھ ساتھ لیکن وہ ٹچ یعنی کہ ظاہر ہے وہ بیگ میں اس کو پہلے دے اس میں لپیٹا ہوا تھا چادروں وکر میں سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جسے پتا جل سکتا ہے کہ رکشے والا ساتھ ملوبث تھا یا نہیں تھا بلکل ہماری انویسٹیگیشن نے پراپر کیا رکھ دی جاتی ہے ساتھ اس کی والدہ بیٹھ جاتی ہے لیڈی بیٹھ جاتی ہے اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بائک پہ اپنی پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ چلیں جدھر کو میں جاتا وہ آپ نے پیچھے آجانا یعنی کہ وہ لکشے والا کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ راستے میں یعنی کہ بلکل یہ شارڈ کارٹ رستہ تھا میں دو منٹ تین منٹ میں پہنچ جانا تھا لیکن وہ گلیوں میں سے گزرتے گزرتے مجھے میں نے پوچھا بھی کہ آپ نے جانا کدھر ہے مجھے بتائیں تاکہ میں کلیر کارٹ سکھوں انہوں نے چار سوڑیا کرایا تیہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ باس ٹھیک ہے قریب ہی جانا جدھر سے ہم جاتے ہیں ابھی ساتھ آئے وہ کیمرہ سے پچھ رہا تھا جی وہ موٹسیکل والا کیمرہ سے پچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں چلوں گا تو یہ سیف سیٹی کے کیمرے وغیرہ اس کا مطلب ہے کہ ملزمان نے پہلے سے ریکھی کی یا انہیں پتا تھا بہرل گلیوں میں سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچتے ہیں وہ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے یہ رنگ روڈ جو ہے یہ شادباد یہ گندیاں بھمیاں سے اوپر رنگ روڈ سروس روڈ سے ہوتا ہوا ہمارا علاقہ جانا شروع ہوتا ہے ادھر ہے مورچہ سٹاف مورچہ سٹاف کے پاس ہی ہے قبرستان ادھر آگے رکشہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے رکشہ ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ آپ نہ صرف دو منٹو مجھے دیں میں رکشہ چیک کر لوں وہ کہتا ہے کہ وہ اتنے گھبرائی ہو تھے انہوں نے کہا نہیں مہارا سمان اتار دیں ہم چلے جائیں گے آپ رکشہ ٹھیک کروالو وہ کہتا ہے کہ وہاں تک میں نے رکشے سے اتار کے مجھے انہیں چار سو کے بجائے پانسو رپیہ دے دیا کرایا کہ یہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ سفتہ کیا تو آپ پانسو رپیہ لے لیں تو وہاں کہتا ہے کہ میں ان کو ڈراب کیا اور میں جو سکول کے بچے لگے ہوئے ہیں میرے رکشے میں میں ان کو لینے چلا گیا ہوں یعنی کہ رکشے والے کا کردار ادھر ختم ہو جاتا ہے رکشہ ڈرائیور پولیس کو مطلع کرتا ہے کہ شروز لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور سامان منتقل کرنے کا کہتا ہے بیگ کو دیکھ کر رکشہ ڈرائیور پوچھتا ہے اس میں کیا ہے اس پر لڑکا بتاتا ہے کہ اس بیگ میں پتھر کے برتن ہیں گلیوں سے گزرتے ہوئے موٹشا سٹاپ کے قریب رکشہ خراب ہو جاتا ہے ملزمان اتنے گھبرائے ہوتے ہیں کہ وہ لاش کو موٹر سائیکل پر رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں رکشہ ڈرائیور ملزمان کے بارے میں مزید کیا بتاتا ہے کیا اس کی مدد سے پولیس ملزمان کو گرفتار کر پاتی ہے آئیے جانتے ہیں پھر ہم رکشے والے کو لے کے جاتے ہیں کہ ان کا گھار کی در ہے وہ ہمیں اپنے اس کے گھار لے کے جاتا ہے وہ نیلم سینما علاقہ تھا نام مصری شاہ ادھر وہ رینٹ پر ریش پیزیرہ تقریباً ڈیر دو ملے کا ان کا گھار تھا انہوں نے کہا جی اس گھار سے میں نے وہ بیگ اٹھایا تھا ہم نوک کرتے ہیں لیڈی وہ بڑے کانفیڈنس میں اتر دیں انہوں نے بتا وہی خطو وہی خطو رکشے والے نے جب اتری پہچان لیا کہ یہی خطو ہوتی جو میرے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھے ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کا کیا نام ہے اس نے اپنا نام نازی اور فاطمہ بتاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے وہ دو چھوٹی بیٹیاں تھیں اس کے گھر میں اور اس کا بیٹا شروز تھا بعد ان کو حراست میں لیا جاتا ہے بعد میں انٹیروگیشن کیا جاتا ہے ان سے پوچھ گش کی جاتی ہے تصویر دکھائی جاتی ہے کہ یہ ڈیڈ بڈی کس کی ہے پہلے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں پھر جب ان کو سمجھ جاتی ہے کہ ہم پکڑے گئی ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا دماد تھا اور اس کا نام فیصل ولد اشرف ہے آخرکار پولیس ملزمان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ملزمان کون تھے ان کا پیشہ کیا تھا اس قتل میں کون کون شامل تھا آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں ملزمان سے ہم بات کریں کہ میرے ساتھ موجود ہیں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تین لوگ ہیں ان میں سے دو پولیس کی تفتیش میں ابھی تک گنے گار ہیں ملزمان ہیں جو ساس ہے اور اس کا بیٹا یعنی جو مقتول ہے اس کی ساس اور اس کا سالہ بیوی بھی موجود ہیں پولیس نے شامل تفتیش کیا ہوئے تو ہم تینوں سے باری باری بات کرتے ہیں میرے بلکل برابر میں ساس ہیں ان سے ہم تھوڑا بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نازگیا نازی بتاؤ شادی کا بیٹی بیٹی کی شادی چھ سال ہو گئے اس کی شادی کو چھ سال ہو چکی ہو گئے تو اسے گھر دمات رکھا ہوا تھا نہیں گھر دمات نہیں رکھا تھا نہیں تو وہ تو رہتا آپ کے گھر تھا نہیں وہ سال پورا وہاں رہے رہے یہ پھر یہ مارکٹائی شروع ہوتی رہی سال جب بیٹا ہونے والا تھا انہوں نے اس کو بھیج دیا کہ جی اسے چھوڑا ہم نہیں چھلے چھلے کریں گے ٹھیک ہے اس کو مارکے وہ لے آیا ٹھیک ہے پھر جی ہم نے بیج دیا اسے چھلے کے بعد پھر یہی تیسرے منزل پر اس کا کمرہ تھا وہاں پہ پھر مارکٹائی ہوتی تھی ہماری بیٹی اپنے گھر والوں کی باتوں میں آکے اپنے گھر والوں کے بھڑکاوے بھہکاوے میں آکے اسے مارتا تھا ورنہ میری بیٹی جو اس کی ہر بات مانتی تھی کوئی ایسا ہے اور بیوی والا اس کے ساتھ کوئی روایہ نہیں تھا کافی چھوٹی لگتی ہے ہاں جی کتنی ہمارے پہلے اس کی بیس سال اکیس سال ٹھیک ہے شاکی کے بعد یہ پتہ سولہ سال کی تھی ہاں جی پہلے تو یہ بڑے دعوے کیے انہوں نے ہم بڑے اسے رکھیں گے ہم پڑھائیں گے بھی ہمارے گھر میں بڑی عزت کی جاتی ہے ہم سارے تم دکھ بھول جاؤ گی ہے وہ اس طرح کر کے انہوں نے دعوے کیے ہمیں بڑی میٹھی باتوں سے ہمیں باتوں میں لیا اور ہم بڑے خوش تھے کہ جی بڑے میری بیٹی کے سسرال والے بہت اچھے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چھ سال ہو گئے شادی کو اور یہی معاملہ چل رہا تھا ہاں دی مارتا پیٹتا تھا مارتا پیٹتا تھا ہاں دی وہ جب اس کا دل کرتا تھا آ جاتا تھا جب دل کرتا تھا چلا جاتا تھا ہم نے اس پیشان نہیں نازیہ نے اپنی بیٹی کی کم عمری میں شادی کر دی تھی اس کی بیٹی کا شوہر بیوی پر تشدد کرتا تھا نازیہ نے اپنی بیٹی کی شادی جلدی کیوں کی تھی کیا اس کی بیٹی اس شادی کے لیے رضا مند تھی کیا ذاکہی ماہم کا شوہر اس پر تشدد کرتا تھا آئیے جانتے ہیں ماہم ماہم آپ کے والدہ جو کہہ رہی ہیں بلکل اسی طرح ہی ہے جی اسی طرح ہی ہے میرا شوہر مجھے بہت زیادہ مارتا تھا کیوں بچا کیا تھی کیا کام خراب آپ سے ہوتا تھا آپ کا قصور کیا تھا غلطی کیا ہوتی تھی آپ سے جب شادی ہوئی تھی اس کے کچھ دے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ یہ دونوں بھائی نا رات کو کمرے میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں پہلے نہیں بتا تھا نہیں پہلے نہیں تھے پتا یہ آپ کے رشتہ دارت ہے نہیں غیر ہیں غیر ہیں ٹھیک ہے آپ کی عمر کیتی تھی جب شادی ہوتی میں سولہ سال کی تھی سولہ سال کی تھی آپ کی مرضی سے شادی ہوئی تھی یا آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی میں میں نے اپنے بڑھوں پہ چھوڑا ہوا تھا میں نے کبھی وہ نہیں کیا آپ کو کوئی اطراز نہیں تھا نہیں کیونکہ آپ کی عمر تو نہیں تھی ابھی شادی کی جی وہ میری ساس مجھے آگے کہتی تھی کہ تم میرے گھر آؤ گی میں تمہیں پڑھا بھی لوں گی جو تم چاہو گی میں تمہیں وہ کرواؤں گی میں تمہیں بڑھا کر تم چاہو گی میں تمہیں پالر بھی کر کے دوں گی میں تمہیں پڑھا ہوں گی میں تمہیں بڑا پیار دوں گی شادی کے بعد آپ نے کبھی تقاضہ کیا کہ میں بڑھنا چاہتی ہے میں نے کہا تھا اپنے شہر کو لیکن اس نے منع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چھ سال اسی طرح ہی گزرے چھ سال میں منع کرتی تھی کہ شراب نہ پی تو پھر وہ مجھے مارتا تھا مجھے کہتا تھا تو بھی پی میں نہیں پیتی تھی مجھے فورس کرتا تھا مجھے مارتا تھا ظالموں کی طرح کبھی پیچ کسو کے ساتھ مارتا تھا کبھی کسی چیز کے ساتھ مارتا تھا آپ کبھی آپ کے گھر والے تھانے نہیں گئے کبھی پولیس میں ریپورٹ نہیں کروائی میں اپنے گھر والوں کو پہلے تو بتاتی نہیں تھی میں نے کہتی تھی پریشان ہوں گے پھر میری ویڈیو بنا کے نہ تو میرے گھر والوں کو فون کرتا تھا کہ میں نے اس کو اتنا مارا نیل ڈال دی آ کے لے جاؤ میرا بھائی آئے میری ماما لوگ میرے مامو سارے آئے وہ ویڈیو موجود ہے بھی آپ کے پاس نہیں وہ اس ٹائم ڈلیٹ کر دیتا تھا اپنے موبائل میں بناتا تھا تو میرے بھائی نے کہا کہ نہیں نا میری بہن کو صحیح طریقے سے رکھنا تو اسے طلاق دے دو ہم اپنی بہن کو رکھ لیں گے تو پسٹول لے کے مہم کو شادی کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شہر شراب کا عادی تھا نازیہ مقتول کے گھر والوں کے جھانسے میں آ کر اپنی بیٹی کی شادی جلدی کر دیتی ہے مہم چھ سال تک اپنے شہر کا ظلم برداشت کرتی رہی مگر اب ایسا کیا ہوا کہ نوبت قتل تک آ پہنچی کیا مقتول مہم کے گھر والوں کو بھی تنگ کرتا تھا ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا اب کیا ہوا اب یہ عالم ہو گیا تھا کہ اب شراب اتنی زیادہ پینی شروع کر دی تھی اتنی زیادہ کہ ہم کوئی بھی بات سمجھاتے تھے نہیں سمجھتا تھا ہمارے ساتھ یہ رویہ تھا کہ ہمیں گالی کے بغیر نہیں بلاتا تھا دھمکیاں گالی اول تو زیادہ یہی کو ہوتا تھا جی میں اس کو مار دوں گا میں اس کو مار دوں گا اگر پولیس کا ہم نے کہنا تو پولیس والے تو میرے دوست ہیں میں تو پولیس میں آ بھی جاؤں گا پولیس میں رہ کے تو میں سب سے پہلے تمہارے بیٹے کو ماروں گا اس کو جذاب پھیک دوں گا میں اسے کر دوں گا اس طرح کی اس کی باتیں ہو چکی تھیں قتل کیا کیوں تھا صرف وہ اس رات کو آیا آ کے اس نے ہمیں بڑے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو مارا ہے اور مارا ہے میں نے اور وہ اوپر میرے گھر والوں نے اس سے رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ سے نانا لے کے گے صبح بارہ بجے سے چار بجے تک تو ہم اسے دھکے مار کے نکال دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ لڑائی کی دھمکیاں دیں پھر میری چھوٹی بیٹی کو جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اس کو اس نے کہا زیادتی کرتا تھا اس نے اسے کہا کب سے معاملہ چل رہا تھا اس کو مار کے نا اس کی ویڈیو بنا کے اسے دکھاتا تھا وہ ہمیں بتاتی نہیں تھی وہ اس ہمیں بتاتی نہیں تھی پھر اس رات کو اس نے ہمیں رو کے بتایا کہ بھائی یہ کہہ رہا آج رات کو میں نے تیرے ساتھ لیا تو سب سو جائیں گے تو تُو نے میرے پاس آنا ہے پھر بیٹی نے بتا دیا آپ کو پھر بیٹی نے مجھے بتایا پہلے نہیں بتاتی تھی اس دن بیٹی نے کیوں بتا دیا پہلے وہ بتاتی تھی لیکن نا وہ اس سے ڈری رہتی تھی ہمیں ساری بات اگر بیٹی نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے ساتھ اس نے غلط کام کیا اس زیادتی کیا تو آپ نے کوئی اس کا مقدمہ درجی نہیں کروائے ہم نے جب اسے وہ ہمیں چھاری باتیں نہیں بتاتی تھی ایک بار نہ وہ شراب پی کے نہ اس کا گلہ دبا رہا تھا میں اندر گئی میں نے پھر اسے کہا میں نے کہا تم اس کا گلہ کیوں تو باہرے تم نے اسے مار نہ تو پھر آگے سے مجھے بھی گالیاں دینا شروع گیا ہمارے اوپر وہ اس کا روئی ہے یہ تو سدھا سدھا مقدمہ بنتا تھا جان سے مارنے کا تو آپ نے کیوں نہیں پولیس سے رابطہ کیا بس سر ہم نے دیکھے قتل کیا کیسے یہ بتایا میں نے پھر میں جب میں نے اپنی بیٹی کو کہا تم پریشان نہ ہو تم سو جو میں نے اپنے بچوں کو سلا دیا پھر اس بیٹی کو نہیں یہ تو اپنے گھر کینا میری دو بیٹیاں ایک آٹھ سال کیا ایک وہ چودہ سال کی اور میرا بیٹا میں نے ان کو سلا دیا میں نے کہا تم لوگ سو جاؤ پھر اس نے گھر میں شراب پی میرے اس کمرے میں شراب پی سمیل تھی شراب پی وہ اس نے اٹھان کرنی شروع کر دی پھر اس نے پانی مانگا ٹھنڈا تو میں نے غصے میں آکے میں نے جو گولیاں میری پڑی ہوئی تھی میں نے کچھی کرے جلدی سے اس میں ملکشہ کٹار گئی پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد میں نے اسے دے دی جب عزانوں کے بعد میں نے دیکھا اس کے سانس وغیرہ نہیں تھی اس کے سانس نہیں تھے پھر جب میرا بیٹا نماز پڑھ کے آیا میں نے کہا بیٹے جلد سے جلد نہ ہم اس کو اس کی شراب پر اس کو جلد سے جلد کہیں پھیک آتے ہیں نہیں مر چکا تھا اس وقت آپ نے تکیہ بھی رکھا تھا اس کے موپے میں نے بس تکیہ رکھ کے دیکھا سانسیں نہیں تھیں مقتول ملزمہ کی چھوٹی بیٹی پر نظر جمعے ہوئے تھا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات نہ رکھنے کی وجہ سے قتل کی دھمکی دیتا تھا نازیہ نے تنگ آ کر نین کی گولیاں ملک شیک میں ملا کر داماد کو گہری نین سلا دیا قتل کا پتا چلنے پر ملزمہ کے بیٹے کا رویہ کیا تھا آئیے جانتے ہیں شہروز کیا کرتے ہیں میں ہیر سالون کا کام کرتے ہیں ماں نے جب یہ بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے آپ کا ردعمل کیا تھا میرا ردعمل یہ تھا کہ میں نے کہا ہسپٹل لے کر جاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے جان باجہ یا کوئی سنہ کا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے آپ کے دل میں آیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے غیر سی غلط ہوا ہے ماں کو بھی آپ نے کہا کہ کیوں کیا آپ نے میرے سامنے جوانا گھر کے اندر روز سسٹر رات کو مجھے رو کے بتاتی تھی کہ بھائی اسے جوانا ڈرنگ کر کے نشہ کر کے ہمیں تھلیٹ کیا رہاتا ہے ہمیں مجبور کیا رہاتا ہے کہ مارے ساتھ یا کوئی اس طرح کا کام کرو یہ تو بیچاری اللہ ہر پسی ہوئی تھی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ یہ برداش کر رہا ہے جب یہ روز کا معمول تھا تو آپ نے کبھی ون فائز پہ کال کیوں نہیں کی سر ون فائز پہ کال اس نے کی تھی اپلیکیشن میں نے دی بھی وہ تو دو تین دن پرانی بات ہے نا آپ کہہ رہے ہیں چھ سال سے یہ معاملہ تقریبا چھ سال سے یہ معاملہ چل رہے تھے پھر ایک دفعہ ہم سارے رشتدار کٹھے ہو گئے ان کے گھر کے تھے تو آپس میں سارے بیٹھے تھے آپ کو بتایا پولیس زیادہ اس کیس کو جو فیملی کیس ہوتے ہیں لیتی نہیں اب مجھے بتائیں قتل ہو گیا گھر میں لاش پڑی ہوئی تھی ماں نے بتا دیا کہ بیٹا یہ لاش پڑی ہوئی ہے تمہارے بہن ہوئی کہ میں نے قتل کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح سے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا اس کے بعد میں قبر آ گیا تھا میں نے کہا آپ یہ ہمارے اوپر مدعہ پڑے گا زائر سی بات ہمارا گھا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے شکریہ ظاہر ہے قتل ہی آپ لوگوں نے کیا تھا تو آپ پہ ڈلنا تھا تو میں کبر آ گیا پھر میں نے کہا والدہ نے کہا نہیں نہیں اس کو کئی ہم چھوڑتے تھے تاکہ ہمارے کار کے اندر یہ معاملہ تلا ہو ہمارے پھر کیا کیا پلان کیا پھر میں نے ایک بیگ تھا جس میں میرے کپڑے بڑے ہوئے تھے بیگ نہیں تھا بڑا جو ٹریبل کے ادران لوگی اس میں جلدی سے میں نے خالی کر کے کافی بڑا بیگ تھا بڑا بیگ تھا کبرو ملا خالی کر کے پھر اس کو میں نے چیک کیا ہے اس کی سانسیں نہیں چل گئی پھر میں نے اس کو بیگ اندر ڈالا والدہ کے ساتھ پھر بائیٹ سے ایک رکشہ لے گیا پھر وہ مارے گھر سے کافی دو باندر ہوڑا یہ پیچھے پتا تھا کہ اس جگہ پہ پھینکڑا ہے پہلے سے پتا تھا پتا نہیں تھا ہمیں ہم نے کہا تھا کہ باس اب جہاں کوئی جگہ نظر آئے گی ہم اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں شروز کے مطابق مقتول ہر وقت شراب پیتا اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا مہم کو قتل کا کب معلوم ہوا ایک طرف مہم کی والدہ اور بھائی ہیں اور دوسری طرف اس کا شوہر کیا مہم اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دلوائے گی یا معاف کر دی گی جانتے ہیں مہم سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف میاں کا خون ہے ایک طرف میاں کا خون ہے اور ایک طرف آپ کی ماں ہے اور آپ کا بھائی ہے اب آپ کون سا راستہ اختیار کریں گی میاں کا خون معاف کروانا ہے یا انہیں سزا دلوانا ہے میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو کبھی بھی سزانے دلوانا چاہوں گی لیکن قتل تو کیا ہے نا انہوں نے قتل کیا لیکن انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی قیرت کے لیے کیا ہے میرا شوہر بہت زیادہ اب ظالم ہو چکا تھا اب تک آپ نے جانا کہ ملزمان نے فیصل کو زیادتی کی بنا پر قتل کیا کیا گھر والے جانتے تھے کہ فیصل ماہم پر تشدد کرتا تھا مقتول ماہم کو کیوں مارتا تھا جانتے ہیں مدعی سے نام کے آپ کا سب سے پہلے یہ بتا ہے محمد عشب میرا نام ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس رات بیٹا کدھر کیا تھا میرا بیٹا سار انہوں نے فون کر کے بلایا تھا چھوٹے بچے انہی کے گھر سے انہوں نے آنے نہیں دیئی کس نے فون کیا تھا اس کی ساتھ نے فون کیا تھا کس مقصد کیا تھا چھوٹے بچے وہ آز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا کو بلائیں چھوٹے بچے کس کے بچے فیصل کے دو بیٹا بیٹی ادھر ہی تھے وہ ان کے سسرار والوں کی طرف تو وہ یہاں پہ کیوں نہیں انہوں نے آنے نہیں دیا سب سے پہلے یہ بتائیں جب شادی ہوتی ہے چھ سال پہلے تو کتنی دیر فیصل ادھر رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ تقریباً چھ سات ماہ ہمارے گار ادھر رہتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سلس وائی سے ادھر جاتا ہے یہ لے کے جاتے ہیں اس کے سسرار والے کہ ہم نے بیٹا بنایا چلو مارا ایک بیٹا ہے دو بھائی ہو جائیں گے اس کو ادھر ہی بیجھ دیں رضا مندی سے ہم نے کتنی دیر پھر وہاں پہ رہتے ہیں یہ سر ابھی تک ادھر ہی تھا کبھی کبھا راتا تھا بیوی کے ساتھ ایک دو دن رہے چلے گئے یہ اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی گھر دماد نہیں تھا وہ اپنے ہی گھر میں رہتا تھا بیوی بھی ادھر ہی رہتی تھی پہلے دن سے مارتا پیٹتا تھا اور آپ لوگ اسے سپورٹ کرتے تھے اس لیے آپ سے پوچھنے ہیں کہ اصل بات کیا ہے جو مرضی کہہ سکتے ہیں اس طرح نہیں ہے وہ ادھر ہی رہتا تھا اصل بات کیا ہے ادھر ہی رہتا تھا یہ عورت اس کی بیوی اس کے ساتھ ساتھ ان کا نا کسی کے ساتھ کو نجاز مسئلہ تھا اس نے دیکھ لیا تھا ادھر رہتا تھا اس نے منع کیا ہے کس بچی کا ہاں منع کیا ہے منع کیا ہے نہ تو یہ خود بخود ہی ادھر چلی گی ہمارے گھر جبکہ ادھر آنے کے لیے یہ رضا مند نہیں تھی نہ اس کی والدہ بیجنے کے لیے رضا مند تھی وہ چلی گئی تو فیصل خود کہنے لگا میں تو اس کو آنے کا کہتا ہوں تو یہ جگڑا کار تھی اشرف کے مطابق فیصل اپنے سسرال میں رہتا تھا فیصل کمہم کے ناجائز تعلق کے بارے میں پتا چل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سسرال میں رہنا نہیں چاہتی تھی گھر والوں کے مطابق فیصل کا قتل نازیہ نے کیوں کیا گھر والے جانتے تھے کہ قتل کی رات فیصل اپنے سسرال میں تھا کیا مہم بھی اس قتل میں ملوث تھی آئیے جانتے ہیں بجا کیا ہوگی بجا ہوگی بجا تو یہی ہے نا ایک تو اس کو وہ کہہ رہا تھا میں نے ادھر نہیں رہنا میں نے ادھر نہیں رہنا وہ سارے گھر کا جو ہے نا خرچہ جو بھی سلطلہ تھا وہ اس نے چلایا ہوا تھا جو گاتا رینڈ کا تھا اس کا کرایا تک وہ دیتا تھا اس بچے کو کام تھا کو اس نے سکھایا ہے اور ان کی پوری حلب کرتا تھا بچہ کہتا ہے جو شہرہوز ہے جو ملزم ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تو گھر میں کوئی لاکے دیتا ہی نہیں تھا میں سب کچھ اس کے بچے بھی میں نے پاہتا ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سامنے دار ہیں اور ایسے مسئلے آپ دیکھتے رہتے ہیں جو بندہ اتنا بڑا کام کرتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میں نے نہیں کیا وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے کئی ایسی باتیں کرتا ہے کوئی جو مرنے والے پہ بھی الزام ہوتے ہیں دوسرے پہ بھی الزام ہوتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے گھر واپس آجانا ہے وہ کھرچہ تھا وہ سب بند ہو جانا تھا اور اس کے پاس جب ادھر گیا تب بھی اس کے پاس پیسے تھے یہ بھی بجا ہو سکتی ہے دوڑا علاقہ بھی اس کے پاس تھا جس رات قتل ہوتا ہے وہ آپ کی بہو کہاں پہ تھی جس رات قتل تھا نا یہ مطلب ہے ادھر ہمارے گھر تھی نا تو یہ صبح اس کا باپ آیا نا تو یہ ادھر چلی گئی ہے ادھر چلی گئی ہے اس کو مطلب ہے اس چیز کا پتہ بھی ہے سارا یہ ملوث بھی ہے کیونکہ انہوں نے جب گئی ہے تو اس وقت یہ گھار تھی ہمیں تو بعد میں پتا چلا ہے نا کہ بچے کو انہوں نے مار دیا ہے سارا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے ایک تو انہوں نے ہمارا جوان بیٹا مار دیا ہے اوپر سے یہ الزام لگا رہے ہیں چھوٹی باتیں کر رہے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا نا تو ہم اپنے بچوں کو خود سمجھاتے جب میں ادھر کا رہنے والا ہوں میں نے آج تک سگرنٹ نہیں پییا تو میں اپنے بچوں کو اس طرح کا کام کیوں کرنے دوں کوئی نہیں سگرنٹ پیتا تھا ہمارے گھر میں اب بھی کوئی سگرنٹ نہیں پیتا کسی عورت کا پاہ ممائل نہیں ہے اس طرح کا ہمارے گھر کا مولا پورے ملے کے بچے ہمارے گھر سے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہے ان کا اپنا ہی کو مسئلہ تھا اگر کوئی لائی جگڑا ہوتا یہ ہمیں بتاتے تو ہم بچے کو سمجھاتے ہیں قتل ایک سنگین جرم ہے اور معاشرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا زیادتی نائنصافی تشدد اور جبر کے بچاؤں کے لیے قانون نافذ کرنے والے دارے قائم کیے گئے اگر آپ کسی کو زیادتی کا نشانہ بنتے دیکھیں تو پلس کو اس کے مطالق آگاہ کریں خود سے ظلم کا مقابلہ کرنے میں اپنا ہی نقصان ہے اس کیس میں پلس حکمت عملی اپناتے ملزمان کو اپنی حراست میں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پلس اس حال ناغ قتل کے مطالق تمام شواہد عدالت میں پیش کر کے انصاف کا بول بالا کرے گی اسی کے ساتھ ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان